عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں میو ڈاکٹر راحت علیہم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک گردے کی پتری کے بارے میں ہے گردے ہمارے جسم میں بہت اہمیت کے حامل ہے گردے میں نپران سیل ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے نالیوں کے شکل میں اور کئی ہوتے ہیں جو کہ خون کی صفائی کا کام سر انجام دیتے ہیں یعنی گردے ہمارے جسم کو صاف خون مہیا کرتا ہے اور ان میں جو پاسد مادے ہوتے ہیں وہ پیشاک کے ذریعے خارج کرتے ہیں اگر گردے کی کارکردگی میں کسی بھی بیماری کی وجہ سے کمی واقعہ ہو جائے تو ان میں پتری بننا شروع ہو جاتی ہے یہ تعداد میں ایک سے لے کر کئی ہو سکتی ہے اور سائز میں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے اور اگر یہ پتری زیادہ دیر تک گردے میں پڑی رہے تو ان کی وجہ سے گردے میں انفیکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گردے کی جگہ پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ درد پیچھے کمر کی طرف جاتا ہے اور اگر درد زیادہ ہو تو ان کے ساتھ الٹیا بھی آ سکتی ہے پیشاب میں خون کا آنا پیشاب جلن کے ساتھ آنا اور پیشاب میں زیادہ بدبو کا آنا پتری کی علامت ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی ان تقلیب کا سامنا ہے تو اس کے لئے ہومپیتک میں ایک موثر اور کامیاب علاج بغیر اپریشن موجود ہے اپریشن سے پہلے ایک بار ہومپیتک عدویت کا استعمال لازمی کریں انشاءاللہ آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی سلیشیہ تیس پانچ کترے صبح دو بہر شام کلکیریہ ری ریلس پانچ کترے صبح دو بہر شام آرنی کا تیس پانچ کترے صبح دو بہر شام اور اگر رائٹ سائٹ پہ درد ہو تو اس کے لئے لائکوپوڑیم تیس پانچ کترے صبح دو بہر شام اور اگر درد لیفٹ سائٹ پہ ہو تو اس کے لئے بربیرس کیوب دس کترے صبح دو بہر شام یہ دوائیاں کسی بھی ہومپیتک سٹور سے بہ آسانی دسیاب ہے خرید کر استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور بدلے میں سے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر ایک ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ بہ آسانی پہنچ سکیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک یہ لئے اجازت ہمیں ڈاکٹر راحت علی خان